اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج 12 ستمبر 2023 ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا آج 566 دن ہے یہ جنگ اس وقت 19 مہینے میں چل رہی ہے اور اس جنگ کا تباہ کن اور خونی مرحلہ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے ناظرین کرام گدشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس جنگ میں کیا ہوا ہے یہ تفصیلات آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھیں گے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان اس لڑائی میں ستر ہزار یوکرینی فوجی صرف تین مہینوں میں قتل کر دیے گئے ہیں یہ دعویٰ روسی صدر ولادی میر پیوتن کی جانب سے کیا گیا ہے روس کی وزارت دفاع نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے میرے سامنے یہ خبر ہے سپوٹینک ایرابک پر نشر ہونے والی جس میں روسی صدر ولادی میر پیوتن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پچھلے تین مہینے میں ستر ہزار یوکرینی فوجی روس نے قتل کر دیے ہیں تین مہینے سے مراد یہ ہے کہ کاؤنٹر آفینسیو آپریشن یعنی ایک وہ آپریشن بڑا آپریشن یوکرین نے شروع کیا تاکہ روس سے اپنے علاقے ازاد کروائیں تو اس آپریشن کے چکر میں تیز ستر ہزار یوکرینی فوجی پچھلے تین مہینے میں قتل ہوئے ہیں یہ روسی صدر نے روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے اور تقریباً دس ہزار کے قریب ٹینک فوجی گاڑیاں مشین گنے توپیں ہمویس اور اسی طرح سے چھوٹے بڑے اسلحے جہاز ڈرونز وغیرہ تباہ کیے ہیں یہ بھی دعویٰ وزارت دفاع روس نے کیا ہے نظر کرام روزانہ کی بنیاد پر چالیس سے پچاس بمبار ڈرون تیاروں سے روس یوکرین میں حملے کر رہا ہے اب پچھلے چوبیس گھنٹے میں زابرجیا ایک جگہ ہے ایک بڑا ریجن ہے جہاں پر یورپ کا سب سے بڑا نکلر پلانٹ بھی واقع ہے وہاں پر کوئی تیس سے زائد ڈرون اٹیک کیے ہیں رشیہ نے بتایا جاتا ہے روس کی جانب سے کہ زابرجیا ریجن میں یوکرینی فوج نے روس سے قبضہ چھڑانے کے لیے ایک بڑا حملہ کیا جسے پسپا کر دیا گیا ہے اور وہاں پر یوکرینی فوج کا بھرکس نکال دیا گیا ہے اور ان کے چھکے چھڑا دیا گیا ہے اور زابرجیا ریجن میں قبضہ کرنے کی یعنی اپنے علاقے ازاد کروانے کی یوکرینی کوشش ناکام ہو گئی ہے دوسری جانبے رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ یوکرین کے صدر ولادی میں زلنسکی کہتے ہیں کہ ہمیں ایڈوانسمنٹ مل رہی ہے یعنی ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ریشیا سے اپنے علاقے ازاد کروانے ہیں ہم نے زابرجیا میں بھی کامیابی حاصل کی ہے ہم نے باخموت میں بھی کامیابی حاصل کی ہے اور ہم نے دیگر علاقوں میں بھی روس سے اپنی اہم جو جگہ ہیں وہ ازاد کروائی ہیں ناظرین اکرام اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جزیرہ کریمیا آپ جانتے ہیں جزیرہ کریمیا روس کی شہرک کہلاتا ہے اس جنگ کی وجہ سے اور یہ جزیرہ کریمیا دوہزار چودہ میں روس نے یکرین سے چھینہ تھا جزیرہ کریمیا کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ یکرین نے چھین لیے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جزیرہ کریمیا تک پہنچنے کے لیے جو اردگرد کے گاؤں دیہات ہیں وہاں سے روسی فوجوں کو یکرین نے بھگا دیا ہے اور ان علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے یکرین نے اور اب جلد ان علاقوں پر قبضے کے بعد اگلا مرحلہ کریمیا جزیرہ پر اٹیک ہے اور کریمیا جزیرہ کو بھی یکرین اسی طرح سے آزاد کروائے گا یہ دعویٰ یکرین کی حکومت اور یکرین کا میڈیا کر رہا ہے دوسری جانب یکرینی صدر زلنسکی نے جرمنی کی خاتون وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے جرمنی کی خاتون وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے یکرین کا اور یکرین نے کہا ہے کہ جرمنی نے ہمیں لانگ رینج میزائل دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک وہ میزائل نہیں ملے ہیں ہم جرمنی سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر لمبے اہداف تک نشانہ کرنے والے جو میزائل ہیں وہ فراہم کیے جائیں اور روس کی جانب سے انٹرنیس بیس روپورٹ آئی ہے کہ امریکہ بھی لانگ رینج میزائل یکرین کو دینے جا رہا ہے اگر امریکہ نے ایف سولہ جہاز اور لانگ رینج میزائل یکرین کو دیئے اور ان جہازوں سے ان میزائلوں سے روس پر حملے ہوئے تو اس کی بھاری قیمتیں امریکہ کو ادا کرنا پڑ سکتی ہے یہ دعویٰ ناظرین اکرام روس کی انٹرنیس ایجنسیز کی جانب سے بھی کیا گیا ہے پھر دوسری طرف ناظرین اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ یکرین کی جانب سے روس کی اندر حملے ہو رہے ہیں چنانچہ روستف شہر میں ماسکو جو کیپٹل ہے اور اسی طرح سے جو بلغراد شہر ہے وہاں پر شدید حملے یکرین کی جانب سے روس پر کیا جا رہے ہیں پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو باہر اسود ہے بلیک سی ہے وہاں پر امریکہ نے ڈرون کشتیاں دی ہیں یکرین کو ان ڈرون کشتیوں سے حملہ یکرین روس کی باہریہ پر کرنا چاہ رہا ہے اور کئی حملے ناکام بنائے گئے ہیں جزیرہ کریمیا پر یکرین نے ڈرون تیاروں سے حملے کی کوشش کی ہے اسے بھی ناکام کیا گیا ہے اور دونیٹس کے ریجن میں مسلسل جو کلسٹر بم ہے جو امریکہ نے یکرین کو دیئے ہیں ان سے حملے کے جا رہے ہیں اور جو فرنٹ لائن ہے وہاں پر بھی یکرین روسی فوجوں پر ڈرون تیاروں سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن روس یہ کہہ رہا ہے کہ ان حملوں کو پسپا کر دیے جاتا ہے اور ان حملوں میں کوئی خاطر خار یکرین کو کامیابی نہیں ملتی ہے سچی بات یہ ہے کہ روس اور یکرین کے درمیان روزانہ جو جنگ ہے اس میں ایک ہزار کے قریب لوگ مر رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں اور گرفتار اور لا پتہ ہو رہے ہیں جبکہ اس جنگ میں روزانہ یومیا کی بنیاد یعنی یہ ڈیلی روٹین ہے پچاس سے ایک سو کے درمیان ڈرون تیاروں سے حملے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے کوئی چالی سے پچاس میزائلوں سے حملے ہوتے ہیں بلکہ روس جنگی جہازوں سے یکرین میں جا کر بمباری بھی کرتا ہے چونکہ جنگی جہازوں کا استعمال تھوڑا خطرے والے ہیں اگر جنگی جہاز یکرینی علاقوں میں جائیں گے تو ان کو گرائے جا سکتا ہے ایڈ ڈیفینس سسٹم کے ذریعے سے تو اس لیے رشیا آوائیڈ کرتا ہے بوقت ضرورت رشیا حملہ کرتا ہے کلیبر میزائلوں سے سکندر میزائلوں سے ہائپرسونک بلیسٹرک کروز میزائل ہیں ان کا استعمال کرتا ہے کبھی کبھی سمندر سے بھی میزائل یکرین کی طرف فائر کر دی جاتے ہیں ادیسہ جو سہلی شہر ہے یکرین کا اس پر بھی تباکن حملے ہو رہے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ روس اور یکرین کے درمیان جو جنگ ہے یہ بڑھ رہی ہے پھیل رہی ہے اور اس جنگ میں پہلے سے زیادہ شدت آ چکی ہے اب ناظرین کرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے جس نے امریکہ اور نیٹو کی نیندیں اڑا کر رہنی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ امریکہ نیٹو یکرین کو اسلحہ دے رہے ہیں جنوبی کوریا جاپان یکرین کی مدد کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے رشیہ شمالی کوریا سے مدد لے رہا ہے شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کم جون آن رشیہ کے وزٹ پر پہنچے ہیں اور ان کا یہ جو دورہ روس ہے یہ چار سال کے بعد کسی بھی ملک کا ان کا دورہ ہے بیرونی دورہ ہے بتایا جاتا ہے کہ رشیہ یکرین سے جو خطرناک قسم کا رشیہ شمالی کوریا سے جو خطرناک قسم کا اسلحہ ہے وہ لینے جا رہا ہے شمالی کوریا کے پاس ایسے ہتیار ہیں ایسے بم ہیں ایسے میزائلز ہیں جو میزائل اس سے پہلے بھی وہ دنیا میں اپنی تھاک پٹھا چکے ہیں اور اب وہ میزائل اگر روس کو ملتے ہیں تو یکرین پر حملوں میں روس کو بڑا فائدہ ہوگا تو پوری دنیا کی نظریں اس وقت ہے شمالی کوریا اور رشیہ کے درمیان جو ملٹری ریلیشنز ہیں ملٹری ایگریمنٹس ہیں ان پر ہے رپورٹس بتاتی ہیں کہ امریکہ نے شمالی کوریا کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے روس کو ہتیار دیئے میزائل دیئے اور وہ ہتیار یکرین کے اگینسٹ استعمال ہوئے تو اس کی تمہیں قیمت ادا کرنا پڑے گی اور بغیر قیمت ادا کیے تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں ماریں گے شمالی کوریا کہتا ہے کہ ہم روس کو جانتے ہیں ہم امریکہ کو جانتے ہیں امریکہ دھمکیاں دے سکتا ہے ہمارا کچھ بگار نہیں سکتا ہے ہم روس سے باہمی تعلقات بڑھا رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ روس سے شمالی کوریا کی ڈھائی کروڑ عوام کے لیے غزائی ضروریات پوری کرتا ہے شمالی کوریا اور روس کا بارڈر بھی لگتا ہے سرد بھی لگتی ہے تو روس اور یکرین کی جنگ نے دونوں ملکوں کو مزید قریب کر دیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو اتفاقات ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہیں کہ اگر شمالی کوریا پر امریکہ حملہ کرتا ہے تو روس مدد کرے گا اگر روس پر حملہ ہوتا ہے تو شمالی کوریا روس کی مدد دے گا میں اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو اگلے ویلاغ میں بتاؤں گا کہ شمالی کوریا رشیا اور چائنہ کس طرح سے مل کر امریکہ کو تکنی کا ناچ نچا رہے ہیں اور کیسے امریکہ اس حوالے سے پریشان ہے بہرحال ایک اور جو بڑی ڈیویلمنٹ ہے روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو نیٹو ریجن ہے وہاں پر بھی کشیدگی چل رہی ہے یعنی پولینڈ کی سرحدوں پر بیلا روس اور پولینڈ کے درمیان جو بارڈر اور سرحد ہے وہاں پر کشیدگی چل رہی ہے اور اسی طرح سے رومانیا جو بارڈر ہے یکرین کے ساتھ وہاں پر بھی کشیدگی پائی جا رہی ہے روپورٹس بتاتی ہیں کہ امریکہ اور نیٹو یہ روس کے ساتھ براہ راست جنگ کرنے کی کوشش میں ہیں تو روس ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور روس نے اپنے ہتیار اپنی فوجیں نیٹو سرحدوں کے قریب لگانا شروع کر دی ہیں اور اس حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اگر امریکہ نے ایف سولہ جہاز دیئے لانگ ریج مزائل دیئے جو رشیہ کے اگنس استعمال ہوئے تو اس کی بھاری قیمت کے طور پر روس نیٹو کنٹریز پر حملہ کر سکتا ہے دوسری جنگ راست ویقام روپورٹس آ رہی ہیں کہ روس میں الیکشن ہو رہے ہیں دوہزار چوبیس میں روسی صدر ولادی میر پیوتن کیا روس کے اگلے صدر رہ پائیں گے یا نہیں اس حوالے سے سروے بتاتے ہیں کہ روسی صدر ولادی میر پیوتن کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ بلا مقابلہ وہ روس کے اگلے صدر منتخب ہو جائیں گے دوہزار چھتیس تک روسی صدر ولادی میر پیوتن روس کے صدر رہ سکتے ہیں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے آئین اور دستور میں تبدیلیاں کی تھی اور لمبے عرصے تک وہ روس کی صدر کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں یہ ان کے قانون میں نئی تبدیلیاں ہیں پچھلے اکیس بائیس سالوں سے روسی صدر ولادی میر پیوتن وہ روس پر حکمانہ نہیں کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے سوویت یونین کی شکفت کے بعد روس کو ولادی میر پیوتن نے تگڑا کیا ہے پھر ناظرین اکرام ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیوتن کو ضرورت نہیں ہے غیر ملکی مغربی طاقتوں کے سربراہان سے ملکات کی پیوتن اس وقت اپنے دوست ممالک کے ساتھ تو رابطوں میں ہیں لیکن مغرب یعنی نیٹو یورپ کے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے وہ ملکات نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے رشیہ کے خلاف پبندیاں لگائی ہیں اور روس کے خلاف جو کچھ کیا گیا ہے اس وجہ سے روسی صدر ولادی میر پیوتن بھی اب اپنی طاقت دکھا رہے ہیں پھر خبریں آ رہی ہیں کہ روس اور چائنہ کے درمیان بھی قربتیں بڑھ رہی ہیں روس اور چینی صدر شیجن پنگ کے درمیان رابطہ ہوا ہے بلکہ آج کی ایک ڈیویلیمنٹ یہ ہے کہ چینی جو وزیر آزم ہیں وہ رشیہ کے وزٹ پر ہیں اور ان کی روسی حکام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں روس کے صدر ولادی میر پیوتن نے کہا ہے کہ مجھے چین کی دوستی پر بڑا فخر ہے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات حال میں بڑے ہیں اور یہ تعلقات ہماری دوستی کو عروج دے رہے ہیں بتایا جاتا ہے عربوں ڈالر کا فائدہ چائنہ نے پہنچایا ہے رشیہ کو جب پبندیاں امریکہ نے مغرب نے رشیہ پر لگائی تو ان پبندیوں میں چائنہ وہ ملک ہے جس نے رشیہ کی کھل کر مدد کی ہے اور امریکہ چین اور رشیہ کی قربتوں سے بھی بڑا پریشان ہے یہ بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رشیہ اور یکرین کے جنگ سے متعلق رکھی گئی ہیں اپنی رائے ضرور دیا کریں عالمی خبروں کے حوالے عالمی خبریں جاننے عالم اسلام کی تازہ صورتحال سے آگاہ رہنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں تاکہ وہ بھی اس چینل سے جڑ جائیں یہاں پر آپ کو دنیا بھر کی تازہ اپ ڈیٹس روزانہ دیکھنے کو ملتی ہیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ